بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو نئے حضرات ہیں مقاہینی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کمپٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری بائی کال سے مستفید ہو سکیں چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے پریمیم سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نجیہ دیئے گئے نمبر میں کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو مکمل تفصیلات پرام کر دی جائیں گی نہایت مناسب پیچ رکھے گئے یہ ایزیلی افورڈیبل ہے اور آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے نیوز اور شیئر کے حوالے سے نیوز جو بھی ہماری انفرمیشن میں آتی ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اسے ٹائم لی جو ہے وہ اسے فائدہ آپ کو ہو سکے چار جو بائی کال ہیں آج کل کے لیے تیرہ فروری کے لیے اور یہ چاروں کی چاروں ٹریڈنگ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی جو ہے ٹریڈنگ کرتے رہے مارکیٹ کے اندر کیونکہ جب تک میری بجٹ سامنے نہیں آتا اس وقت تک مارکیٹ میں ٹریڈنگ والا ماحول بنا رہے گا اور مارکیٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہے گی تو اس حوالے سے ابھی ٹریڈنگ کے لیے ہی مارکیٹ کو آپ چوز کریں اور باقی اس کے لیے لانگ ٹرم آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی اچھے شیئر کے اندر وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن جو پھل حال اگر آپ نے اس کے مارکیٹ کے اندر شارٹرم ریکوبری اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈنگ کے لیے جو چار شیئر میں گائیٹ کر رہا ہوں ان کو لے سکتے ہیں اور اچھے لیبل پہ ہیں اور مارکیٹ کے جو ہے اس کی اس لیے میں گائیٹ کر رہا ہوں کہ جو لازٹ ٹائم مارکیٹ گری بھی تو یہ انہی لیبلز کے اوپر موجود تھے تو یہاں سے جو ہے ان کے سپورٹ کافی ان کو ملی بھی اس لیبل سے اور یہاں سے گر بھی نہیں پا رہے اور تھوڑی سی مومنٹ جیسی آتی ہے مارکیٹ میں شارٹرم ریکوبری تو یہ اپنے جو سیل تارکیٹرز کو اچیو بھی کر جاتے ہیں شارٹرم ریکوبری کے لیے تو ان کو آپ جو ہے چار شیئرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں نمبر ایک ہے ٹیلی کارڈ لیمیٹیٹ ٹیلی کارڈ لیمیٹیٹ 6.09 پہ کلوز ہوا ہے 2.25 پرسنٹیج بنتی ہے 0.14 پیسہ مائنس میں کلوز ہوا ہے اور اگر آپ اس کا جو 52 بی کا لو ہے وہ ہے 5.40 اور جو ایئر کا ہائی ہے وہ 17.65 تو اس کو اگر ہم ٹیکنکل لیول پہ ہم اس کو بائی کریں گے تو ہماری بائی پوزیشن یہ بنے گی کہ ہم جو ہے اس کو جو پہلا سپورٹ ملتا ہے مومن اور یہی سے یہ باؤنس بیک بھی کرتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں 5.94 پہ آپ پہلا اس کو بائی کریں اس کے بعد 5.71 پہ دوسرا بائی کریں اور 5.51 پہ تیسرا بائی کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو جیسے ہی مارکٹ بہتر ہوگی جیسے ہی جو ہے آئے میں کے بعد نیوز مارکٹ کے اندر آئے گی تو اگر آپ پاس یہ لیول ہوں گے تو آپ کے ایویج بھی اچھی ہوگی اور آپ ایزیلی ان کو ان لیول کے اوپر 6.19 اور 6.31 اور 6.49 پہ اس کو آپ سیل کر سکیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 5.51 پہ بھی آئے لیکن جو 5.94 اور 5.71 ان کے درمیان بھی آ سکتا ہے تو آپ اس کو لازمی بائی کریں اور جو آپ کو میں آگے جو ایکسل شیٹ ہے کہ یہ کس طرح آپ کی ایویج بنے گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے اگر آپ جو ٹیکنیکل ہیں وہ بھی فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپورٹ لیے ہیں اس نے وہ بھی ان لیول کے اوپر آ کے لیے سپورٹ 3 پہ 5.90 جو لو بنا ہوا یہاں پہ سپورٹ لے رہا ہے بار بار تو اس کو 5.94 پہ انیشل بائی ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے شیئر کے اندر اور اس کو جو ایکسل بنتی ہے جو آپ بائی کریں گے تھی وہ لیول تو آپ کے جو بنے گی وہ 5.94 5.71 اور 5.51 تو آپ کی ایویج بنے گی وہ 5.72 تو جو ہمارا پہ ٹائگیٹ ہے وہ 6.19 کا ہے تو آپ کو یہاں سے ایزیلی اس کے اندر آپ ارنگ اتنی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایتنی لیول مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ پہلے دو لیول ملتے ہیں تو آپ کی جو ایویج بنے گی وہ 5.83 ہے کہنے کا مقصد یہ کہ 5.83 سے نیچے 5.80 سے نیچے نیچے آپ کی جو ایویج بنتی ہے شیئر کے تو یہ اچھا لیول ہوتا ہے شیئر کا اور یہ آپ کو ان لیول پہ جو ہے لاؤس نہیں دے گا یہ آپ کو آگے چل کے اس کے اندر آپ کو پروفٹ ہی کما کے دے گا آپ کو اس کے بعد جو ہمارا اگلا شیئر ہے وہ ہے پاک الیکٹرون اور پاک الیکٹرون جو ہے 11.26 پہ کلوز ہوا ہے اور 11.01 سے نیچے نیچے جو ہے اس کی بہترین سپورٹ اس کو جو ہے ملی بھی ہے اور یہی سے عمومن جو ہے ریورس بھی ہوتا ہے گیارہ سے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا شیئر ہے کافی اس کو جو ہے 46% کی yearly decline ہو چکا ہے دیو تو انٹرسٹریٹ کی بجائے سے لیکن یہ لیول ہیں کہ یہ آپ اس کو جو ہے بہت بہت بائے کیا جا سکتے ہیں اور اس کو آپ ویڈنگ کے حوالے سے بائے کر سکتے ہیں اس کی جو اگر ہم ٹیکنیکل لیول کی بات کریں تو ٹیکنیکل لیول جو اس کے بنتے ہیں وہ جو ٹیکنیکل لیول جو بنتے ہیں وہ 11.01 initial ہم بائنگ کریں گے 11.01 پہ اس کے بعد 10.80 پہ اور 10.66 پہ ہم اس کی جو ہے تیسری بائنگ کمپیٹ کریں گے تو جو آگے جو ایویج نکلے گی وہ میں ایکسل شیٹ پہ آپ کو بتاؤں گا اور سیل ٹارگیٹ بھی اس طرح 11.41 11.59 اور 11.71 کے رینج میں یہ ایزی لی جاتا ہے جب مارکی تھوڑی سی ریکوبری میں آتی ہے تو اس وقت جو ایک پیٹنگ کر سکتے ہیں شیئر کے اندر ان کو آپ لازمی بائے کریں لیول کے اوپر یہ آپ کو اچھا گین دیکھ کے جائیں گے اور اس کے آپ گر آپ جو سوپر ٹرینڈ ہے وہ بھی اپسائی ڈیریکشن اس کی موجود ہے جو اس کا ڈیریکشن ہے وہ اب کی طرف ہے لاس مومنٹ کے اندر تو اور اس کی جو سپورٹ لیبل جو ہے اس کا وہ ہی ہے جو میں نے بتایا آپ کو 11.01 11 سے نیچے نیچے بہترین سپورٹ ملتی ہے یہ وہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے یہ 10.81 10.79 جو میں نے یہ تیسری سپورٹ ہے میں نے بنائی ہے 10.80 کے قریب تو یہ بھی اس کو یہاں سے یہ باؤنس بیک کر سکتا ہے ان کیس نہ کی یہ تو مارکیٹ ڈیگڈاؤن کی 10.60 کے پاس بہترین لیبل بنتا ہے سپورٹ کا اور یہاں سے یہ آپ کو باؤنس بیک کر سکتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیں یہ دوسرا شیئر ہے پاک ایڈکرون اور اس کو بھی آپ ریڈنگ کے حوالے سے یوز کر سکتے ہیں اس شیئر کو اور اس کے جو ٹیکنکل لیبل ہیں سوری جو ایکسل شیٹ آپ کی جو ایویج بنے گی وہ 10.82 کی بنے گی اگر آپ کو تینوں لیبل بل جاتے ہیں اور آپ ایزیلی اس کو جو رن پائے آپ کی بنے گی جو سوری جو آپ کو پہلا ٹاگر بنے گا وہ 11.41 کا بنے گا تو 10.82 یعنی 11 تھی نیچے نیچے جو ہے اس کی جو ہے اگر آپ کی ایویج بنتی ہے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے ان لیبل پر سیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ان شیئر کے اندر اور یہ کافی جو ہے میں نے اس کو کافی دیکھ بال کے اس کو اس کو دیکھتے ہوئے جو لازمی مارکٹ گری تھی یہی سے یہ ریبرس ہوئے تھے اور تو اس کے اندر جو ہے اس لیے میں نے آپ کو جو ہے آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے جو مارکٹ اس ماحول میں بھی اس نیگٹیو مارکٹ کے اندر بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ اٹریٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھا شیئر ہے سٹرانگ شیئر ہے اور موچل فنڈز کے ہاتھوں میں یہ شیئر ہے تو اس کے میں نے لازمی آپ کو ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جب یہ سولہ سے اوپر کروزنگ دے جاتا ہے پھر آپ اس کو پھر یہ سولہ سولہ ستارہ کے درمیان جو ہے یہ کھومتہ رہتا ہے اگر یہ پندرہ سولہ سے نیچے کروزنگ دے جاتا پھر یہ پندرہ پچاس سے قریب آکے وہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں دے رینج پہ وہی پندرہ اٹھا من تک اس کو بھی لے سکتے ہیں یہ بھی اچھا شیئر ہے ٹویٹنگ کے حوالے سے اور یہ اگر آپ ان لیول کو دیکھیں اور یہ بائنگ لیول ٹیچ نہیں ہوتے سیل لیول ٹیچ نہیں ہوتے آپ نے بائی لیول لے لیا ہے سیل لیول ٹیچ نہیں ہو رہے تو بیش اپ اس کو ہولڈ کریں انشاءاللہ جیسے ہی مارکیٹ تھوڑی بہتر ہو گی تو یہ سیل لیول آپ جیسے اندر مومنٹ آئے گی اس کی وجہ یہ جو بڑے شیئر ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں تو ان کے اندر ریس دینے سے بہتر ہے کہ ان شیئر کے اندر ریس لے سکتے ہیں یہ اندر پشمن جو پیر لیول میں نے آپ کو گائیٹ کیا ہے بہترین سپورٹ لیول اس کے لیے 15 پر 31 اور 15 پوائن 11 کیونکہ ابھی 16 سے نیچے ہے تو آپ کو یہ مل سکتا ہے اس کی چال ہے جو ہم نے پریویئیس ایکسپریرینس کیا پروپرٹیز کو اور سیل جو ہے سے اوپر تو پھر یہ مزید 16 پچاس سولہ ستر اسی قریب جو ہے سترہ سی ریوز ہو سکتا ہے تو یہ اس کی چال رہی ہے پندہ سی نیچے کلوزنگ دے تو پھر آپ لیول پر بائے کر سکتے ہیں اور اگر اس کی چارٹ کی بات کریں کہاں پر آپ کو نکلے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تیوہ لیول مل جاتے ہیں تو آپ کی جو نکلے گی وہ 15.32 نکلے گی جو بڑی اچھی ایوریج ہے تو اس کو بھی شیئر کو دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا شیئر ہے اور اگر آپ کی پیٹ آگر اچیو ہوتا ہے تو بھی جو ہے اگر لو کے آس پاس ہے تو اس کو بھی بھائی کر سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو یہاں سے لاؤس نہیں دیں گے ٹیپل جی جو غنی گروپ ہے وہ مہینے میں ایک بار اپ سیٹ کی مومنٹ دیتا ہے تو آپ اس کو یہ لے کے رکھ لیں انشاءالل جی مارکیٹ اس کا امپیکٹ بھی لیتی ہے اب مارکیٹ نہیں کیا چیزوں کو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہول کر لانگ ٹرم کے لیے صرف ڈیوائی ڈیویلین بیس سٹاک کو علاوہ جتنی بھی سٹاک ہیں ان کو دے اینڈ پر پر پروفیٹ لاؤس کے اندر لنکال لیں انلیس کے وہ ایئر لو پہ نہ ہو ایئر لو پہ ہو تو پھر بیش اگر ایئر لو پہ نہ ہو تو وہاں پہ آپ لازمی یوز کرنا ہے اور جیسی آپ ڈی اینڈ پہ اس کو جو ہے پروفیٹ لاؤس کے بک سائٹ پہ ہو لیکن جو شیئر ہیں جو میں شیئر ٹیکنیکل لیول سکس پوائنٹ سیمنٹ سکس جو ہے اس کا پہ لازمی بانتا ہے اس کو یہاں پہ لازمی بائی کریں اس کے بعد سکس پوائنٹ سکس ہے اور اس کے بعد ان کے جو یہ لو سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ پہ آپ اس کو تیسری بائنگ کریں گے اس کے ساتھ سیل لیول ہے وہ سیون پوائنٹ سیل پوائنٹ سکس ہے اور سیون پوائنٹ ٹو نائن ہے تو یہاں پہ چلا جاتا ہے تو چھوٹے شیئر ہیں ان کے اندر 40 50 پیس کی جو ارننگ ہے وہ این اپ ہوتی ہے اس ٹریڈنگ کے ماحول میں ان سے جو لنبی ایکپیکٹیشن آپ نہ رکھیں بس جو سیل ہے بائی سیل ہے یہی پہ آپ اس کو شورٹ ٹرم کے لیے بائی سیل در کے سائیر پہ سکتے اس کے ساتھ اگر ایکس ایکسل شیٹ ہے اور ایویج بنے گا اور یہاں سے چالی سے پچاس پیسے سات اشار یہ زیرو ٹو تک یہ پہلے جس سکتے ہیں اگر آپ کو جاتے مارکیٹ نیچی کی طرف ہوتی ہے ابھی بھی مارکیٹ کے اندر چارم نہیں ہے کیونکہ ہمیں شرائط کا سامنا ہے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے کنفیوزن ہے کافی ان چیزوں کے اندر تو بہتر ہے کہ یہاں پہ جو ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرنی ہے تو ان لیول کے اندر انشاءال آپ سیف رہیں گے اور امید کرتے ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رکھ کیے اللہ حافظ